بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈی الیکٹرک یوٹیوب چینل میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے عدیلہ باس پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ کار کے اندر یو پی ایس یا انویٹر کی ویرنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھ طریقے سے سمجھا سکے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس سمری کمپنی کا آزار وارٹ کا سنگل بیٹری پہ چلنے والا ایک یو پی ایس موجود ہے دوستو بیسیکلی ان کی جو وارٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوتے کوئی نو سو پچاس ہوتا ہے کوئی نو سو پنجتر ہوتا ہے لیکن جو ان کا شمار ہے وہ آزار وارٹ میں کی جاتا ہے تو اس لئے ہم اس کو آزار وارٹ کا یو پی ایس کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہم بیٹری لگائیں گے وہ ہے جیس کمپنی کا موڈل نمبر ڈبلی ایس ایک سو اسی جو کہ ایک سو پانچ ہے پی ایر اور انیس پلیٹ پر مشتمل ہے تو اس کی انسٹالیشن آج ہم کریں گے دوستو جہاں پہ یو پی ایس لگانا ہے وہاں سے آپ نے تین انتیس کی کوئی بھی کلر والی سنگل وائر آپ نے لے لینی ہے اور اس کو دیوار کے ساتھ اس طریقے سے آپ نے لگا لینا ہے اور گھر کے ہر اس بورڈ تک پہنچا دینا ہے جس جس بورڈ کے اندر آپ نے یو پی ایس کا کنیکشن دینا ہے ویسے تو یو پی ایس کی وائرنگ کے لیے وائڈ کلر یا یئر لو کلر کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن چونکہ یہ بلیک کلر والی وائر پہلی کسٹمر کے پاس موجود تھی تو یہی میں یو پی ایس کی وائرنگ کے لیے استعمال کر رہا ہوں کئی دو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ یو پی ایس کی وائر پنکھے کی طرف یا لائٹ کی طرف کس طریقے سے جائے گی دوستو یاد رکھیں یہ جو یو پی ایس کی وائر ہوتی ہے اس کو صرف بورڈ تک لائے جاتا ہے تو اس طریقے سے یو پی ایس کی وائر کو گھر کے عارض بورڈ تک میں نے پہنچا دیا ہے جہاں جہاں پہ ہم نے یو پی ایس کا کنیکشن دینا ہے دوستو تب بات کرتے ہیں کہ بورڈ کے اندر یو پی ایس کے کنیکشن کس طریقے سے کرنے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک پنکھا ایک لائٹ اور ساتھمی یہ ایک ساکٹ کا پوائنٹ ہے تو اس پورے بورڈ کو یہ ہم نے یو پی ایس پہ منتقل کرنا ہے تو اب اس کا بالکل آسان سا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہماری جو فیس پہلے وابٹہ سے آ رہا ہے اس وائر کو ہم نے نکال لینا ہے اور اس کی جگہ پہ یو پی ایس کی وائر کو لگا دینا ہے تو اس طرح ہمارے جو بورڈ ہے یہ یو پی ایس پہ منتقل ہو جائے گا کیونکہ یو پی ایس کے کنیکشن کرنے کا طریقہ کار بہت ہی سمپل سا ہوتا ہے کہ جس جس چیز کو ہم نے یو پی ایس پہ چلانا ہوتا ہے مثال کی طور پر لائٹ اور پنکی کو ہم نے یو پی ایس پہ منتقل کرنا ہے تو اس کے اندر جو پہلے فیس ہمارا آ رہا ہوگا اس کو نکال لینا ہے اور اس کی جگہ پہ یو پی ایس کی وائر کو لگا دینا ہے تو ہماری دونوں چیزیں یو پی ایس پہ چلنے لگ جائے گی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوری بورڈ کے اندر ہی میں نے یو پی ایس کا کنیکشن دے دیا ہے اور پہلے جو اس کے اندر واپٹہ کا فیس آ رہا تھا اس کو میں نے نکال دیا ہے اب اس کی اوپر ٹیپ کر کے اس کو بورڈ کے اندر ہی کلوز کر دیں گے تو اب ہم کمرے کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے یو پی ایس کی وائر پہنچ چکی ہے یہاں بھی ہم نے سیم وہی کنیکشن کرنا ہے کیونکہ یہاں بھی ہم نے اس پوری بورڈ کو یو پی ایس پہ منتقل کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی سیم وہی ہوگا کہ اس کے اندر جو ہمارا واپٹہ سے کرنٹ آ رہا ہے پہلے اس کو ہم نے نکال دینا ہے اور اس کی جگہ پر سیم ہم نے یو پی ایس کی وائر کو ڈال دینا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساکڑ کے اندر یو پی ایس کا کنیکشن نہ ہو تو اس کے اندر آپ نے یہ واپٹہ والی وائر لگانی ہے وہ آپ کی ساکڑ واپٹہ پر ہی رہے گی تو یہ ہمارا آخری کمرہ ہے جس کا اندر یو پی ایس کا کنیکشن کرنا رہ گیا ہے یہاں پر ہم نے یو پی ایس کو لگانا بھی ہے تو اس کے کنیکشن کا طریقہ بھی سیم وہی ہوگا کہ اس پوری بورڈ کو بھی ہم نے یو پی ایس کا کرنٹ دینا ہے تو اس کے اندر بھی ہم نے جو واپٹہ سے ہمارا یہ فیس آ رہا ہے اس کو ہم نے نکال دینا ہے اور اسی کی جگہ پر ہم نے یو پی ایس کی وائر کو لگا دینا ہے جی دوستو تو اس بورڈ کو بھی ہم نے یو پی ایس کا کرنٹ دے دی ہے اب جہاں پہ یو پی ایس کی وائر ہم نے لگائی ہے وہیں سے ایک وائر جوڑ کے ہم نے بائی نکالی ہے جو کہ اب جا کر سیدھے یو پی ایس کے اندر لگ جائے گی دوستو اب ہمیں بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بھی ایک عدد بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا کنیکشن کا طریقہ گار یہ ہے کہ جو وائر ہم نے وائٹہ والی اس بورڈ کے اندر سے نکالی ہے فیس کو فیس کے ساتھ جوڑ دینا ہے اور جو بلیک وائر ہماری ہوگی اس بورڈ کی اس کو ہم نے یہاں پہ ہمارے ساکڑ کے اندر یہ نیوٹل لگی ہے نیوٹل کو نیوٹل کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو اس طریقے سے ہماری جو چارجنگ ہے یہ ہماری وائٹہ سے یو پی ایس کو مل جائے گی اس کے بعد ہمیں ایک تھری پین پلک کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے یو پی ایس کی اس وائر کو لگانا ہوتا ہے تو اب یہاں پر آ کر نئے بندے کو پرشانی بن جاتی ہے کہ پلک کے اندر ہمارے تین پوائنٹ ہوتے ہیں لیکن جو ہماری وائر ہے وہ ایک ہے تو ان تینوں پوائنٹ میں سے کس پوائنٹ کے اوپر وائر لگی گی تو یاد رکھیں یو پی ایس کی وائر کو آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر لگانا ہے جو کہ پلک کے اندر بلکل پہلے نمبر پر دائن سائٹ پر موجود ہے اندر لگا دینا ہے دوستو تو یہاں تک ہمارے اس یو پی ایس کی کنیکشن بالکل مکمل ہو چکے ہیں اب بیٹری کے ساتھ ہم نے اس کے کنیکشن کرنے ہیں تو ریڈ وائر کو بیٹری کے پلس پوائنٹ کی اوپر لگا دینا ہے اور بلیک وائر کو مائنس پوائنٹ کی اوپر لگا دینا ہے تو اس کی ساری فٹنگ کو ہم نے مکمل کر لیا ہے تو ایک بات یو پی ایس کو آن کار کے ہم اس کے سارے کنیکشن کو چیک کر لیں گے جی دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوپی ایس ہمارا آن ہو چک ہے اور اس فضل یہ بیٹری کی اوپر چل رہا ہے کیونکہ ابھی ہماری جو واپٹر سے سپلائی ہے وہ بند ہے تو جیسے ہماری واپٹر سے سپلائی آئی گی اور ییلو ڈائیٹ آف ہو جائے گی اس کے ساتھ کرین ڈائیٹ آن ہو جائے گی دوستو تو واپٹر سے سپلائی ہماری آن ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا ہمارا یوپی ایس وہ بیٹری کی اوپر چل رہا تھا جیسے بیجلی آئی ہے تو ہمارا یہ چارجنگ موڈ کی اوپر شفٹ ہو چکا ہے دوستو تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یوپی ایس کی وائرنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کمیٹس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی انشاءاللہ نیکس کبھی ویڈیو میں میں آپ کو اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو دبا دیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں گی